ایک حدیث جس کو اللہ نے بہت دونت دی تھی اس نے دونت جو ہے نیکی کے کاموں میں بلائی کے کاموں میں غربہ یتعامہ مساکین کے لئے خرچ گئے اب اللہ پوچھے گا ان شہید صاحب سے کہ دیکھو میں نے تمہیں صحت دی تھی جس معنی قوت دی تھی تم نے کیا کیا وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے لئے قتال کیا اور اپنی یاد دے دی اللہ فرمائے گا قذبتا تُو نے جھوٹ بولا تُو نے تو یہ جنگ میں حصہ لیا تھا اس لیے کہ تیری شجعات کا ڈنکہ بچ جائے تیری جرت کی شورت ہو جائے وقت قیلا وہ کہا جا چکا اب یہاں تمہارے لئے کچھ نہیں ہے اور فرشتوں کو حکم ہوگا اور عودے مو گھسیتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈا دیں یہی حشر ہوگا اس عالم کا تُو نے وہ نکے کا کام کیا تَلِيَا اَيُّ قَالَ عَالِمٌ کہا جا چکا دنیا میں ڈنکہ بچ چکا تمہاری شورت کا اب اس میں نوٹ کیجئے اگر کسی عالم کے علم کا ڈنکہ بچ جائے اس کی اپنی نیت وہ نہیں تھی تو اس کے اندر کوئی خرابی نہیں یہاں معاملہ نیت کا ہے اگر نیت یہ ہو کہ میرے عالم کی شورت ہو جائے میرے ہاں چومے جائیں مجھے نظرانے پیش کیے جائیں تو پھر وہی حشر اس کا ہوگا کہ اودھے مو گھسیت کا جہنم میں ڈال دیا جائے یہی حشر اس سخی کا ہوگا جس نے سقاوت کی تھی جس کی سقاوت کے ڈنکے بچ گئے تھے اس کا بھی یہی حشر ہوگا تین اشخاص آئے انہوں نے حضور کی اضواج متحرات سے معلوم کیا آپ رات کو کتنا وقت نماز میں لگاتے ہیں آپ مہینے میں کتنے نفلی روزے رکھتے ہیں اب جو کچھ انہیں بتایا گیا حضور کی زندگی پھلی کتاب تھی بتا دیا گیا اتنا عرصہ آپ رات کو تحجد پڑھتے ہیں بتا دیا گیا مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں انہوں نے اسے کم سمجھا فَتَقَالُّوهَا قلیل سمجھا کہ یہ تو زیادہ نہیں ہے ہمارا تو خیال تھا کہ آپ ساری رات ہی کھڑے رہتے ہو لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ حضور کی کہیں توہین بھی نہ ہو جائے کہا جی انہیں تو ضرورت نہیں ہے وہ تو معصوم ہی ہیں ان کی خطائیں اول تو ہوتی نہیں اگر کوئی ہے بھی تو اللہ نے کہا دیا قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَقَدْ ذَنْبَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَمَا تَأْخَرَ اللہ نے تو معاف کر دی اگلے پچھلے سارے گلے میرے لئے یہ کافی نہیں ایک نے کہا میں پوری پوری رات عبادت کروں گا اپنی کمر بستر سے نہیں لگا دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ ہر روز روزہ رکھوں گا کبھی افتاد نہیں کروں گا تیسے نے کہا میں کوئی شادی بیان نہیں کروں گا یہ ککیڑ میں نہیں پڑھوں حضور کو خبر ہو گئی آپ نے طلب فرمایا اور غصے کے انداز میں وہ الفاظ کہے جو حضور سے بالکل متوقع نہیں خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے نبنے والا ہوں لیکن میرا طریقیت ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں میں روضہ رکھتا بھی ہوں ناغا بھی کرتا ہوں میں نے شادیاں تھی ہے متعدد ازواج میرے گھروں میں ہے فَمَنْ رَغِبَانْ سُنَّتِ فَلَيْسَ بِنِّي جو بھی میری سنت سے ہٹا وہ مجھ میں سے نہیں ہے میرا عمت ہی نہیں ہے تو نیکی کا جذبہ بھی حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی کو جنم دے سکتا ہے موسیقا 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 موسیقی